السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے سعیدہ سکوکنگ میں آپ سب کو خوش آمد دید دوستو آج میں بنا رہی ہیں آپ لگوں کے لیے مرزتار سا کریمی حب چکن تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرا چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دو پریسپی پسند آتی ہے پھلائک شیئر کمینٹ کرنا ہرگز بھی مرد بولے گا تو جناب اس کے لیے میں نے ہاف ٹیجی چکن لے لی ہے بول لیس ان کو اس طرح چھوٹے کیوز میں کٹ کر لیا ہے اس کے لیے دہی لونگی میں دھائی سو گرام اور اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ہمیں ایک ٹیبل سپون یہ مکس حبز ہیں اس میں سے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اور اوری گانو ہاف ٹی سپون نمک حزب زائقہ اور یہ کالی مرچو کا پاودر بھی حزب زائقہ اور ہاف ٹی سپون زیرا پاودر اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں چکن کو شامل کر کے اچھے سے مکس کر کے اس کو کم از کم آدھے گھنٹے کیلئے میرینیٹ ہونے دیں اب ہم آئل لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون اس میں زیرا ڈالیں گے اور حزب زائقہ ہری مرچیں اس میں سے جب خوشبو آنے لگے تو اس میں ہم یہ میرینیٹڈ چکن کو شامل کر کے اس کو کنٹینیوز لی چلائیں جب تک اس میں بوائل نہ جائے اور یہ آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کرنا ہے تاکہ چکن اپنا زیادہ پانی نہ چھوڑے اور دیکھیں اب اس میں بوائل آنے لگا ہے تو اب میں اس کو دھک کر پکا لوں گی تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پر اور یہ سات منٹ کے بعد آپ اس کی لپ دیکھیں ماشاءاللہ اور آپ نے اگر اس کو اور ڈرائی کرنا ہے تو آپ ڈرائی کر لیں میں تھوڑا ڈرائی کروں گی اس کی گریبی کو کیونکہ میں نے اس کے رول بھی بنانے ہیں تو اب اس پوائنٹ پہ آپ اس میں دو سے تین ٹیبل اسپون کریم کا شامل کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اور ہب چکن ہے تو پھر ہم دھنیا کو کس طرح بھول سکتے ہیں تو اس میں آپ نے دو ٹیبل اسپون دھنیا ملا کے بس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور دھنیا اور کریم ڈالنے کے بعد بس اس کو دو منٹ کے لیے دم لگا دینا اور یہ تیار ہے اب ہم اس کے رول بھی بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے سمپل جیسے ہم پراتھے بناتے ہیں اس طرح ہم پراتھے سیک لیں گے آپ اپنے بچوں کو ضرور بنا کر دیں بچے تو اس طرح کی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں چلیں جی پراتھے تو ہمارے سیک لیے گئے ہیں اور یہ مزیدار شاندار سا کلیمی ہرپ چکن بن کر بلکل تیار ہے اب آپ اس کو گریبی کی صورت میں کھائیں پراتھوں نان یا چپاتی کے ساتھ اس کو گارنش کریں دھنیا کی پتیوں سے اور یہ میں نے ٹیماتر جو ہے اس کا پھول بنا کر رکھا ہوا تھا پریزر میں اس کو میں نے گارنش کر دیا اس سے لک بہت اچھی آ جاتی ہے اور اب ہم کریں گے رول بنانے کی تیاری آپ نے پراتھا لینا ہے اس پر چکن کو پھیلا دینا ہے اس کی سوچ کے ساتھ ہی اور اس پر ڈالنا ہے آپ نے کیچپ مایونیز اور کیابیج اگر ہے آپ کے پاس تو گرنا ٹیماتر اور پیاز ڈال دیں بس اس کو رول کر کے آپ نے اس کو بیچ سے کٹ لگانے نہ اور بس یہ رول اور کریمی ہرپ چکن بن کر بلکل تیار ہے اس کو آپ جس طرح چاہیں کھائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کراؤں گی کسی نئی اور مزہ دار ایسی پی کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ رول کے ساتھ ساتھ میں نے یہ اس طرح سے پراتھے بھی الگ سے بنائے تھے تو سب گھر والوں نے دونوں طرح سے بہت انجائے کیا تو چلیں چلتی ہوں اللہ حافظ